اسلام علیکم مہترم خواتین و حضرات مرشد اکامل روحانی سکولر جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی دل کی گہرائیوں سے نکلی روحانی گفتگو کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر رخصانہ بشیر جنات ہم سب کو اتنا انسپائر کیوں کرتے ہیں ہماری بہت سی باتوں میں جنات آ جاتے ہیں اور جنات کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ بہت سی جگہوں پر یہ رہتے ہیں بہت سے لوگ جنات کی باتیں بڑے شوق سے کرتے ہیں اور کچھ لوگ خوفزدہ بھی ہو جاتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہمارے تو اپنے گھر میں رہتے ہیں ہم نے انہیں کہا ہوا ہے کہ آپ بھی یہاں سکون سے رہو اور ہم بھی رہتے ہیں تو مل جل کے رہ لیتے ہیں تو بس ایک دوسرے کوئن ڈسٹرپ نہیں کرنا خیر کچھ لوگ پھر ایسے ایسے اپنے واقعات بیان کرنا شروع کرتے ہیں کہ جی انسانوں کی شکل میں ہم نے جنات کو دیکھا اور ہمیں یوں پتا چلا کہ یہ جن ہیں کیونکہ وہ آنکھیں نہیں جپکتے یا ان کی جو آنکھیں ہیں وہ ریڈ کلر کی ہوتی ہیں اب بھئی اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے اور جیسے مٹھائی کی دکانوں میں جو شیشے لگے ہوتے ہیں ایک سر آپ نے دیکھا جب ایک بار میں نے اس کا بیک گراؤنڈ پڑھا کہ برے سیر پاک و ہند میں اس کا سلسلہ کچھ یوں شروع ہوا تھا مٹھائی کی دکانوں میں شیشے لگانے کا کہ جنات انسانوں کی شکل میں وہاں آتے تھے مٹھائی لینے کے لیے کیونکہ وہ شاید شوق سکھاتے ہیں مٹھائی تو جناب وہ جو اللہ والے تھے دکاندار تو انہیں پتا چل گیا کہ یہ جن ہیں تو انہیں کسی آدمی نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو دکان میں شیشے لگے ہوئے ہیں اس میں یہ نظر نہیں آ رہا تھا تو پھر اب لوگوں نے یہ جو اکثر مٹھائی والی دکانوں پر شیشے لگے ہوتے نا تو اس کی اصل میں ریزن پیچھے یہ ہے کہ اگر جنات مٹھائی لینے کے لیے آئے تو ان کا اکس ان شیشوں میں نظر نہیں آئے گا یہ تو بڑھ سبیلے تذکرہ ہم نے جنات کی بات کر دی اب سوال کیا پوچھا گیا ہے شاہ صاحب سے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اس پر جنات کیسے قابض ہو سکتے ہیں سوال تو انٹرسٹنگ ہے دیکھتے ہیں جواب میرے مرشد صاحب کیا دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ بھائی تیس سال سے یہی میں لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ جس انسان کو فرشتوں نے سجدہ کیا اس پر جنات جیسی مخلوق کیسے حاوی ہو سکتی ہے جب میں جنات سے بہت سپیریئر ہوں تو جنات مجھے چمٹ کر کیا کریں گے در حقیقت کچھ لوگوں نے اسے رزق کا ذریعہ بنا لیا ہے کہ جب کسی کی بیماری سمجھ نہیں آتی تو کہہ دیتے ہیں اس پر جن آ گیا ہے میں تیس سال سے لوگوں کے لیے دعا کر رہا ہوں آن ایوریج آسطن پندرہ سو افراد پر ویک مجھ سے ملتے ہیں ان تیس سالوں میں شاید دو یا تین کیسی ایسے میرے پاس آئیں جن پر واقعی جنات نے تصرف حاصل کر لیا تھا وہ بھی آدھے منٹ میں چلے گئے اچھا یہ تو جناب ہمیں پتا چل گیا یہ بہت ساری باتیں جو ہیں بس ہمارا وہم ہی ہوتا ہے جنات اصل میں ذرا کم کم ہی لوگوں کو ڈسٹرپ کرتے ہیں لیکن ایک بات جو میرا دل چاہتا ہے اپنے مرشی صاحب کے حوالے سے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں جنات کے حوالے سے کہ شاہ صاحب اگر کسی سے فرما دیں کہ جہاں پر کسی کو لگتا ہو کہ جنات کا بسیرہ ہے تو اگر شاہ صاحب فرمائیں اس شخص کو کہ آپ انہیں کہہ دیں میرا نام لے کے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں تو جنات وہاں سے چلے جاتے ہیں ہمارے اپنے ایک عزیز ہیں ان کے گھر میں کچھ ایسا ہی سلسلہ تھا تو انہوں نے شاہ صاحب سے ڈسکس کیا تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ انہیں بس میرا نام لے کے کہہ دیجئے گا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں تو وہ چلے جائیں گے اور واقعی اب ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی انہیں دوبارہ پریزنس فیل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں شاہ صاحب نے فرمایا ہے چلے جائیں تو اس کے واسے سکون ہو جاتے وہ چلے جاتے ہیں کتنی انٹریسٹنگ بات ہے چلیے ایک اور بات بتاتی ہوں ایک اور صاحب ہیں کہ جو اسی طرح سے لوگوں کا علاج کرتے ہیں جن کے پاس بعض وقت جنات کچھ لوگوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایسے لوگوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں تو شاہ صاحب نے انہیں بھی یہی فرمایا انہوں نے شاہ صاحب سے ریکویسٹ کی کہ بعض وقت کچھ بڑے ہی زدی دھیٹ چین ہوتے ہیں وہ جان ہی نہیں چھوڑتے یا پھر جاتے ہیں تو واپس آ جاتے ہیں تو شاہ صاحب نے انہیں بھی یہی فرمایا انہوں نے کہا آپ کو کچھ لمبا چوڑا عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی پڑھائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے سیمپل جب بھی کوئی ایسا کیس دیکھیں تو آپ نے میرا نام لے دینا ہے اور کہنا ہے کہ سید صرف راز احمد شاہ صاحب کا حکم ہے کہ آپ چلے جائیں تو چلے جائیں گے تو ان صاحب نے مجھے بتایا کہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کا نام لیتے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں کچھ تو شاہ صاحب کا نام لیتے ہی فوراں چلے جاتے ہیں اور کچھ ذرا ڈھیٹ ہوتے ہیں انہیں ایک سے دو مرتبہ کہنا پڑتا ہے لیکن وہ بھی چلے جاتے ہیں اب اس میں کیا راز ہے یہ کبھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے لیکن آپ شاہ صاحب کا ذرا تصرف دیکھیں یہ تو خیر کچھ بھی نہیں ہے ما شاہ اللہ شاہ صاحب کو اللہ نے بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہوا ہے جس کی میرے جیسے چھوٹے لوگوں کو تو بالکل ہی سمجھ رہی ہیں اللہ انہیں لمبی زندگی عطا کرے ان پہ اور زیادہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے ان کے درجات کو اور زیادہ بلند فرمائے اور ہمیں ان کا فیض عطا فرمائے ان کے قرب میں رکھے ہم بہت بلیسٹ ہیں کہ ہم شاہ صاحب کے دور میں جی رہے ہیں میں تو یہی سمجھتی ہوں بہت بلیسٹ ہیں اور ہمیں اس بلیسٹ ہونے کا ابھی صحیح طریقے سے اندازہ نہیں ہے لیکن مجھے یقین ہے جب کچھ وقت گزرے گا تو کھلیں گی کچھ باتیں اور لوگوں کو پھر سمجھ آئے گی کہ ہم کتنی بلیسٹ ہیں کہ ہم شاہ صاحب کے دور میں جی رہے ہیں الحمدللہ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے ہم پہ اللہ نے بہت نوازہ ہوا ہے ہمیں اللہ آپ پہ ہم پہ سب پہ اور زیادہ اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے اپنے دوستوں کی سنگد اور ساتھ اور ان کی خوشنودی ہمیں عطا کرے جناب ریفرنس کے لئے بتاتی چلوں کتاب نوائی فقیر پیج بانتھائی